اسلام علیکم پرینٹ تو آج کی ویڈیو میں ہم اپنے وائی فی روٹر کی مدد سے پب جی موبائل اور فری فائرنگ گیم کو بلاب کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پی سی یا موبائل پر کوئی بھی بروزر اوپن کر دینا ہے اور اس میں اپنے وائی فی روٹر کا آئی پی اڈریس ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں اوپن کر دیتا ہوں تو بروزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے جو بھی آپ کے روٹر کا آئی پی اڈریس ٹائپ کر دینا ہے اور اسے لاغ ان کر دینا ہے جیسے کہ میرے پاس یہ ٹی پی لنگ کا آرچرڈ سی نائن وائی فی روٹر ہے جو ایک ڈیول بینڈ وائی فی روٹر ہے تو یہاں پر میں یہاں پر آپ نے ایڈوانس کے آپشن پر کلک کرنا ہے جیسے اور یہاں آپ نے ایکسس پوائنٹ کے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جنہوں کہ یہ میرے وائی فی کے ساتھ یہ تمام ڈیوائسز کنیکٹ ہیں یہاں پر اور میں ان میں سے کسی بھی ایک موبائل پر پب جی موبائل یا فری فائر گیم کو بلاگ کروں گا تو یہاں پر آپ نے ایکسس کنٹرول یا اپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ جس موبائل پر گیمز روٹر کو بلاگ کرنا چاہیں اس کا میک اڈریس یہاں سے کاپی کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈی ایس کی بھی کلائنٹ یہاں پر آپ کی جتنی بھی ڈیوائیس کنیکٹ ہو گئی وہ یہاں پر شو ہو جائیں گی آپ چاہیں تو تمام ڈیوائیسز پر ان گیمز کو بلاگ کر سکتے ہیں اور یہاں اپنی مرضی سے کسی بھی ایک موبائل پر گیمز اگرہ کو بلاگ کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے میک اڈریس سیلیکٹ کر دینا ہے اور یہاں پر اس موبائل کا میک اڈریس پیسٹ کر دینا ہے جس پر آپ گیمز کو بلاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں اس کا کوئی بھی نیم گرہ لکھ دینا ہے یہاں پر میں نے ان دیوائسز کو ایڈ کیا ہوا ہے پہلے سی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کے بعد آپ نے ٹارگٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے اور ایڈ نیو ٹارگٹ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈومین نیمز کو سیلیکٹ کر دینا ہے اور یہاں پر ان تمام ڈومین نیمز کو ایڈ کر دینا ہے جو کے گیمز کے ریلیٹیڈ ہوں تو یہاں پر میں فری فائر گیم کو بلاک کرنا چاہتا ہوں تو میں ان تمام ڈومینز کو یہاں سے کپی کر کے اپنے وائ فی روٹر کی سیٹنگ میں ایڈ کر دوں گا تو یہاں پر میں سب سے پہلے www.freefire.com کو ایڈ کر رہا ہوں یہاں پر آپ کوئی بھی نیمز نکھ سکتے ہیں جیسے کہ بلاک فری فائر اب دوسری ڈومین نیم کو یہاں سے میں کپی کر دیتا ہوں اور اپنے وائ فی روٹر کی سیٹنگ میں یہاں پر اسے ایڈ کر دیتا ہوں اور اسی طرح ان تمام ڈومینز کو یہاں سے کپی کر کے وائ فی روٹر کی سیٹنگ میں ایڈ کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں اور جو گیمز کا نیم ہوگا وہ بھی یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے جیسے کہ فری فائر اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ڈومینز کو میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کے بعد آپ نے سیو کے آپشن پر کلک کر دینا ہے ان تمام ڈومین نیمز کو آپ کہیں بھی نوٹ کر دیجئے گا اور اس کے بعد اپنے وائ فی روٹر میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلوک فری فائر نیم سے یہ ٹارگٹ یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے جو کہ میں نے ابھی یہاں پر ایڈ کیا ہے اسی طرح سے میں نے کچھ اور بھی ٹارگٹ یہاں پر ایڈ کی ہوئے ہیں جیسے کہ بلوک سنیک ویڈیو یوٹیوب اور ٹک ٹک ایڈ اور اب پب جی موبائل کے لیے آپ نے اسی طرح سے ٹارگٹ کو ایڈ کرنا ہے لیکن پب جی موبائل پر آپ نے آئی پی اڈریس کا میں یہاں پر یوز کروں گا کیونکہ پب جی موبائل کے ڈومین نیمز وہ فائنڈ نہیں تھے ہوئے تو اسی لیے میں یہاں پر آئی پی اڈریس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ نے آئی پی اڈریس کی یہ جو فگر ہوں وہ یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے جیسے کہ ون سیون فائیو زیرو زیرو یہاں پر آپ کوئی بھی نیم لکھ سکتے ہیں ٹارگٹ کا جیسے کہ میں بی ون پب جی بی ون یہاں پر میں ایڈ کر رہا ہوں اور یہاں پر سیو کر رہا ہوں اور اسی طرح سے تمام یہ آئی پیس کو یہاں پر آپ نے ایڈ کر دینا ہے جو پی ٹو اور یہاں پر اس کی پورٹ جو تھی وہ ون سیون خریفر زیرو آپ نے ان تمام پورٹس کو یہاں پر باری باری ایڈ کر دینا ہے اور سیو کرتے جانا ہے اس نے اب بی ٹری اور یہاں پر میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں ون تھری ٹو پر زیرو سے دیکھ کر ون تھری ٹو زیرو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح آپ نے ایڈ کر دینا ہے آپ نے تمام پانچ ٹارگٹ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے کیونکہ پب جی ممائل کے لیے آپ کو یہ تمام آئی پیس اڈریس آپ کو یہاں پر چاہیے ہوں گے اس طرح سے آپ ٹری ٹری پر زیرو اس کو بھی یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اور سیف کے اپشن پر کر دینا ہے اور یہاں پر آسٹ پر بی فائی اور یہاں پر ایک سے دا ہوں ایٹ زیرو ایٹ وان ایٹ زیرو نائن زیرو یہاں پر آپ ایڈ کر کے سیف کر دینا ہے اور یہاں پر آپ پانچ ٹارگٹ یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وان دو تھری فور فائی ٹارگٹ یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں پب جی ممائل کیم کو بلاغ کرنے کے لیے تو اب یہاں پر آپ جیس ممائل پر بلاغ کرنا چاہتے ہوں اس کا آئی پی آڈریس یہاں میک آڈریس یہاں سے آپ نے کپی کر گئے یہاں پر ایڈ کر دیں سب سے پہلے آپ نے آئی پی آڈریس کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ راوتر کا جو بھی آئی پی آڈریس ہوگا اس کے ذاست پر آپ نے وان ہنڈرڈ اور اس سے لے کر ٹو فورٹین نائن تک آپ نے تمام آئی پی آڈریس کو یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اور اوپر اس کا کوئی بھی نیم آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے جیسا کہ میں لکھ رہا ہوں ہوسٹ ہوسٹ کے نام سے یہ تمام آئی پی آڈریس کو میں یہاں پر ایڈ کرنا ہوں یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ مان ہنڈرڈ سے لے کر ٹو فورٹین نائن تک تمام آئی پی آڈریس کا یہ ایک ہوسٹ یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے اور اب رول کے آپشن پر آپ نے کلک اور ایڈ نیو رول کو آپ نے کلک دینا ہے اور یہاں پر اس کو کلک کر دینا ہے یہاں پر جو کہ میں نے آئی پی آڈریس کو نام دیا تھا وہ یہاں سے آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے اور ٹارگٹ کے آپ نے پی ون جو وہاں پر ایڈ کے تھے وہ سلیکٹ کرنینا ہے اور اسی طرح باری باری آپ نے تمام ٹارگٹ کو یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اس ہوسٹ پر آپ نے اپلائی کر دینا ہے تمام ٹارگٹ کو پی ٹو اور اسی طرح دوبارہ سے اب یہاں کوئی بھی نیم دیکھ سکتے ہیں رول کا جیسا کہ اب ٹھری والا رول میں یہاں پر اپلائی کر رہا ہوں پی ٹھری اور یہاں سے سیو کر دینا ہے اب میں بڑی بڑی تمام رول کو یہاں پر اپلائی کر رہا ہوں جیسا کہ اب یہاں پر فور والا رول اپلائی کر رہا ہوں کہ پی فور اس ہوسٹ پر جو کہ آئی پی اڈریس کو نام دیا تھا اس پر یہ تمام رول کو اپلائی کر رہا ہوں اب لاسٹ والا رول جو کہ پی فائیو تھا اس کو بھی یہاں پر اپلائی کر دیا اور آپ آخر پر آپ نے سیو کر رہا ہوں ان تمام رولز کو یہاں پر سیو کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیو ٹارگٹ جو کہ پب جی موبائل گیم کے لیے تھے وہ یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں اس ہوسٹ آئی پی اڈریس پر یہ تمام رول لاؤو ہو چکے ہیں یہاں پر آپ ٹائم بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک ڈیوائس پر یہاں پر ٹائم سیلیکٹ کیا ہوئے دو گھنٹے کے لیے دو بچ کر دس منٹ سے لے کر چار بچ کر دس منٹ تک یہ ڈیوائس بلاک رہے گی اس طرح آپ یہاں پر شیلیول پر ٹائم بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس ڈیوائس کو کس ٹائم بلاک کرنا چاہتے ہیں آخر پر آپ نے سیو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہ سیٹن اپلائی ہو جائے گی اور اپنے راوٹر کو ریبوٹ کر دینا ہے تو میں یہاں پر اپنے راوٹر کو سب سے پہلے ریبوٹ کر دیتا ہوں تو تب ہی یہ سیٹن ورک کریں گی تو ابھی کچھ ہی دیر میں میرا راوٹر ریبوٹ ہو رہا ہے تو اب راوٹر ریبوٹ ہو چکا ہے تو اب یہاں پر آپ دو دکھاتے چلوں گے کہ اب ابھی بھی میرے راوٹر کے ساتھ تمہارا فائیو ڈیوائسز یہاں پر کنیکٹ ہیں تو اب میں ان میں سے کسی ایک موبائل پر فری فائر گیم کو بلاک کروں گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائیو ڈیوائسز اس پر میرے راوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو میں اس والی ڈیوائسز پر فری فائر گیم کو بلاک کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کا میکر ریسز یہاں سے کاپی کر کے یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں اس ڈیوائس کا میکر ریسز یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں تو میں میں نے آوریڈی ایڈ کیوا ہے اس کا آرنرڈ 6x جو کہ موبائل کا موڈل ہے اس پر میں اس گیم کو بلاک کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں فری فائر بلاک فری فائر نام سے یہ ٹارگٹ یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں اور اسے سیو کر دیتا ہوں تو یہاں سے میں اب اس موبائل کو یہاں پر دوبارہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں آوریڈ 6x اور یہاں پر کوئی بھی نیم یہاں دیکھ دیتا ہوں رول کا جیسے کہ بلاک فری فائر اور اب یہاں ٹارگٹ کو سیلیکٹ کر دیتا ہوں جو بھی آپ ٹارگٹ رکھنا چاہتے ہوں میں فری فائر گیم کو بلاک کر رہا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ ٹارگٹ ایڈ ہو چکا ہے اسی طرح سے میں نے ان تمام ٹارگٹ کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اب اپنی مرضی سے کوئی بھی اپلیکیشن کو بلاک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اب گیمز کو اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی میرے سیٹنگ کو اپل ہی نہیں کیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی گیم اوپن ہو رہی ہے گیم ابھی ورک کر رہی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری فائر گیم ابھی ورک کر رہی ہے یہاں آپ کو دکھاتے جاتا ہوں کہ میرا موبائل اس وقت ایچ ایم اور ایس ای ای ڈی جو کہ میرا راوٹر کا نیم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے ابھی میں پب جی موبائل کو بھی یہاں اوپن کر دیتا ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پب جی موبائل بھی ابھی یہاں پر ورک کر رہی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیم ابھی صحیح ورک کر رہی ہے ابھی کوئی بھی ان میں گیم ابھی میں نے بلاک نہیں کی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پب جی موبائل گیم بھی اوپن ہو چکی ہے اور ابھی یہ گیم ورک کر رہی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیم ابھی صحیح ورک کر رہی ہے تو اب میں سیٹنگ کو اپلائی کرتا ہوں یہاں سے میں اس ٹک مارگو چیک کر کے سیو کر دیتا ہوں یہاں سے ان تمام ٹک مارگو آپ نے انیبل کر کے سیو کے اوپشن پر کر دیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹارگٹ کو ان ٹک یا ٹک کر سکتے ہیں اب اب اگر چاہے تو فری فائل گیم کو ان بلاک بھی کر سکتے ہیں اور پب جی موبائل کو بلاک کر سکتے ہیں یا اگر آپ ان تمام ٹک مارگ پر انیبل کریں گے ان کو تو تمام رول اپلائی ہوں گے اور یہاں سے اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹارگٹ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور سیٹنگ کو سیو کر سکتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے تمام سیٹنگ کو انیبل کر کے یہاں سے سیو کر دیا ہے جیسا کہ میرے روٹر کا ایس ایڈی ایچ ایم آر سے ایس ایڈی ہے اس کے ساتھ میرا اب یہ تمام ڈیوائسیز کنیکٹ ہیں اور اب میں اپنے موبائل پر ان تمام گیم کو دوبارہ سے اوپن کرتا ہوں ابھی میں نے فری فائل گیم کو اوپن کیا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایچ ایم آر وای فی سے میرے یہ موبائل کنیکٹ ہے اور فی فائی گیم اب اس سے آگے ورٹ نہیں کر رہی یہاں پر ایرر شو ہو رہا ہے اور اب دوبارہ سے میں اسے ریفریش کرتا ہوں تو دوبارہ سے یہی ایرر آپ کو شو ہوگا کیونکہ انٹرنیٹ وائی فی روٹر پر اس گیم کو بلا کر دیا اور وائی فی روٹر اس دوائیس پر آگے گیم کو اوپن نہیں کر پارا کیونکہ روٹر پر اس گیم کو بلا کر دیا ہے اس لیے یہ اس موبائل پر اوپن نہیں ہوگی تو یہاں آپ پبجی موبائل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پبجی موبائل بھی یہاں سے آگے اوپن نہیں ہوگی اسی طرح آپ کو لوڈنگ کا آئیکن یہاں پر دکھائی دے گا لیکن اس سے آگے یہ گیم ورک نہیں کرے گی تو اسی طرح آپ کسی بھی اپنے گھر پر بچوں کے موبائل پر گیمز وغیرہ کو بلا کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے سالا دن ان گیمز پر ٹائم وغیرہ سائے کرتے ہیں تو آپ اپنی برزی سے اپنے بچوں وغیرہ کے موبائل پر ان گیمز کو بلا کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس موبائل پر کوئی بھی گیم ورک نہیں کر رہی اسی طرح آپ راوٹر کی میند سے کسی بھی موبائل پر ان گیمز کو بلا کر سکتے ہیں